بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کی ذات کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے جی تو فرینڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا میرا ٹوپک ہے اگر آپ کے چلے کا گیز کا پریشر بہت زیادہ کم ہے تو آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ایک ایسا جھکار لے کے آیا ہوں آپ کے لیے جس سے آپ کے برنر کے سراخ کھل جائیں گے اور آپ کے گیز کا پریشر بہت زیادہ تیز ہو جائے گا چلیے تو آپ کو ویڈیو کی طرف لے کے چلتے ہیں ہماری ویڈیو کو پورا باز کیجئے گا جو نئے دوست ہیں جو نئے فرینڈز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مسئل ہوتی رہے ہیں بہت شکریہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں چائے وغیرہ اُبل جاتی ہے دودھ وغیرہ بوائل کرتے ہوئے چلہے پر گر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے برنر کے جو سراخ ہوتے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم نے اس کو کھولنے کے لیے ایک جھکار لگایا ہے وہ جھکار بہت ہی آسان اور بہت ہی سستا ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کاسٹک سوڈا کاسٹک سوڈا آپ نے لینا ہے کاسٹک سوڈا آپ نے چھوڑی سی بارٹی میں لے لے پلاسٹک کی بارٹی میں یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پلاسٹک ہی کی بارٹی میں اس کو ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ سلور کے برطن میں ڈالیں گے تو یہ سلور کا برطن آپ کا کالا ہو جائے گا کیونکہ یہ اس سے گلتی ہو چکی ہے میں نے سلور کے برطن میں ڈال کے اس کو رکھا تھا جو بال تھا یہ کالا ہو چکا ہے لیکن آپ نے گائز یہ گلتی نہیں کرنی کیونکہ آپ نے پلاسٹر کی بارٹی لینی ہے پلاسٹر کی بارٹی میں پانی بھر لیں پانی ڈالنے کے بعد احتیاط سے اس کے برنر اپھا کے اس میں رکھ دیں اگر آپ نے گلافز بغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو آپ ازیلی اس میں رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس گلافز ہیں تو گلافز کا استعمال ضرور کریں اور یہ ہم نے اس میں رکھ دیئے ہیں دونوں ہی برنر ٹھیک دس منٹ بعد یہ پانی قبلنا شروع ہو جائے گا اور میل سائیڈ پہ ہونا شروع ہو جائے گی اس پانی کو زائع مت کیجئے گا یہ پانی بہت کام آئے گا اگر آپ کے یہ چلہ پیت بھی اگر ظلم وغیرہ لگا ہوا ہے تو وہ بھی یہ ساف کر دے گا میل یا کائی جمع ہوئی ہے موسیقی 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 اور یہ ہم نے بننل کو نکال لیا ہے برننل کو اچھی طرح صاف کر لیں گے دولیں گے اور جو کوچی ہوتی ہے اسٹیل کی اس کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح صاف کر لیں گے اور اس کے بعد ایک کالے تیل کی بوتل ملتی ہے آپ نے ہلکا سا اوپر ڈالنا ہے اس کو کالے تیل کو بزار سے ایزیلی مل جاتی ہے پچاس یا سو ارکے کی بڑے والی سو کی مل جاتی ہے چھوٹے والی پچاس کی مل جاتی ہے یہ کالا تیل کہہ کے اب بزار سے آپ کو مل جائے گا تھوڑا سا آپ نے برننل کے اوپر ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح رگڑ لینا ہے جو بھی زنگ بغیرہ ہوگا آپ کا صاف ہو جائے اور اسی طرح آپ نے چھلے کے اوپر بھی جو پانی بچا ہوا تھا اس کو اوپر گرا دینا ہے اور برش کی مدد سے آپ نے یا اوچھی کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اور ایسا ایسا آپ دیکھیں گے دس منٹ آپ اس پر پانی ڈال کے چھوڑ دیں اور اس کے اوپر دوبارہ برش یا اوچھی وغیرہ لگا دیں تو یہ بہت ہی زلد انشاءاللہ صاف ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پرساند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور جو ہمارے چینل پر نہیں ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مہت شکریہ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ